یوہوٹ یوہوٹ السلام علیکم دوستوں آج لیکچر 5 میں ہم آپ کو پشاملیت کہتے ہیں ریالیٹی تو ایڈکیشن کے حوالے سے ہمارا آج لیکچر 5 ہے جس میں ہمارا ٹاپک ہے کہ Who want to get global teacher award پہی کون چاہتا ہے کہ آدمی سطح پر ایوارڈ حاصل کرے نیشنل ایوارڈ حاصل کرے انٹرنیشنل ایوارڈ حاصل کرے اپنی کارپردگی سے تو ریالیٹی تو ایڈکیشن میں ہم ریالیٹی کو آپ کے سامنے جس طرح سے پچھلے لیکچروں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا آج لی ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ ہم اللہ اتفاق ہمیں بہترین طریقے سے بول دیں گے تو دوستو یہ ایوارڈ ان لوگوں کے لیے ہے جو میند کرتے ہیں اور کچھ یونک چیز کرتے ہیں اور یونک کیا ہے کہ ٹیچر آپ بھی ہیں ٹیچر میں بھی ہوں ٹیچر وہ بھی ہیں ٹیچر اس کے علاوہ کہ دنیا میں ٹیچر ہے سب سے پہلے پہلے تمام ٹیچروں کو سلاح جو جہاں ہیں اپنی میند کر رہے ہیں لیکن کام ایسا کام جو یونک ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں رہ کر اپنے شہر میں رہ کر اپنے علاقے میں رہ کر کچھ ایسے ہیونک کام کیے جو دنیا میں آج ان کا نام ہے آج میڈیا کے سٹے پر اس کا نام ہے آج سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے آپ جب سرچ کریں گے جب میں ریسرچ ہی ہے مجھے بہت سے ایسے نام نظر آئے بہت سے ایسے کنٹرین کے فلیگ نظر آئے ان کے جنٹے بلند ہیں ان کے نام کے ساتھ اس میں آپ بھی ہو سکتے ہیں بس توریسی محنت ہے اور ایک راستہ ہے جس طریقے سے آپ پیچھ اپنے سٹوڈنٹس کے ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ میرا بچہ میرا سٹوڈنٹ کامیاب ہو میرا طالب حیم کامیاب ہو اسی طریقے سے آپ اپنے ہاں پر بھی محنت کریں گے اور آپ بھی سکسس ہوں گے کیونکہ آپ جب سکسس ہوں گے تو آپ کی بچہ آٹومیٹلی سکسس ہوں گے تو بس ایک سٹارٹ ہے آپ سٹارٹ لیں اس شرطہ آپ سکسس کی طرف بڑھیں گے انہوں نے او یونک کام کون سے کیے جس میں پاکستانی بھی ہے اور اس کے علاوہ گھر ممالکے بھی ہیں یورپن کٹریر کے بھی ہیں یوکے کے بھی ہیں مطلب آپ جس طریقے سے پکچرز کو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے امیجز کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں رہ کر کچھ یونک کام کیے کسی نے کام کیا خواتین کی تعلیم پر کہ ایسے علاقے میں خواتین جہاں پر خواتین کی تعلیم کا فقدان تھا وہاں پر انہوں نے سٹارٹنگ لے لی کسی نے ایسے معاشرے پر کام کیا کہ جہاں پر نوجوان ایک منشیات کی طرف تھے حالات خراب تھے اور وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہتے ہیں تو ان پر انہوں نے کام کیا اور وہ آگے بڑھ گئے اسی طریقے سے کسی نے ساپٹیر بنایا تو کسی نے ایسے ویڈیوز بنایا جس کی وجہ سے تمام ایڈیوکیشن کے پہلنے کا ایک زریعہ بن گیا تو اس دنیا میں ایسے گروپس ہیں ایسے 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 جو چیزوں کو باقی تک کیچ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور آپ کے پروگریس کو دیکھ کر آپ کو ایوارٹ دیں گے اور انہیں سٹیجوں پر آپ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ میں ایسے کہتا ہوں everything possible if you want انسان جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں God act those who help themselves تو دوستوں ایسے گروپ میں ایک گروپ ہے کہتے ہیں ایٹلینٹنٹس گروپ یہ ایٹلینٹنٹس گروپ جو ہے یہ چھتیس نمبران پر مشتمل ہے جس میں فیڈلر مطلب یہ پچھلے وزراء ہیں منسٹر رہ چکے ہیں ایڈیوکیشن میں انہیں کبھی اسے تک ورک کیا اور گورنمنٹ کے بھی کچھ ایٹس شامل ہیں یہ گروپ نو میں سال تک مطلب نائنٹی ایئرز کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں اور اپنے ان تمام ایکسپیرنس کو جمع کرتے ہوئے اور دنیا کے گلوبل ایڈیوکیشن پر کام کرتے ہیں جہاں ایڈیوکیشن جہاں پر ایڈیوکیشن کو ان کی سجیشن کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر ان کے آئیڈیاز کی ضرورت ہوتی ہے یہ سوچتے ہیں پلان کرتے ہیں اور ایڈیوکیشن کو پہننے کا ذریعہ بنتے ہیں اور لوگوں کو اپنے شیئر کرتے ہیں جس میں نے آپ کو بتایا گلوبل ٹیچر ایوارڈ ایک مثال اس طریقے سے سیڈنٹس کے لئے بھی وینر سسٹم ہے اور ٹیچر کے لئے بھی مینر سسٹم ہے بس میند ہے پڑھاتے ہیں جو لازمی سکولنگ میں ہیں یا ان کی عمریں پانچ سے اٹارہ سال کے درمیان ہیں ابتدائی سالوں میں گورنمنٹ سے تسلیم شدہ نصاب میں چار سے زائد سال کی عمر کے بچوں کو پڑھاتے والے اسادزہ بھی اہل ہیں جیسے کہ اسادزہ جو وقتی بنیاد پر پڑھاتے ہیں اور آن لائن کورسز کے اسادزہ بھی ہیں اسادزہ کو ار افتے کم سے کم دس گھنٹے بچوں کو آمنے سامنے پڑھاتے وقت بزارنا چاہئے اور اگلے پانچ ساتھ تک تدریسی پیشے میں رہنے کا ارادہ کرنا ہے یہ انام دنیا کے ار ملک میں ار پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ آگے پڑھا سکتے ہیں اور انہی میں سے آپ کو بھی چھن سکتے ہیں اور آپ اس اس سٹیج پروں کے اور افراد آسل کریں گے اور یہ بہت عظیم بات ہوگی کہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ کو یہ عظمت جب ملے لوگوں کے سامنے ملے دنیا کے سامنے ملے تو یہ آپ کی عزت ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کی رسپیکٹ ہے تو ہم دعا کو ہے کہ اللہ کرے آپ بھی چیزوں میں آجائیں آپ بھی اس سٹیج پر چڑھیں آپ بھی ایووڈ آسل کریں تاکہ آپ اپنا اپنے ماں باپ کا اور اپنے چیزیں آپ کریں اور ہم آپ کو سرچ کریں کیونکہ ٹیچر ایک ذریعہ ہوتا ہے ایک ریسورس ہوتا ہے ہم وہی کام کرتے جہاں میں تنقید کی طرف آتا ہوں تو وہاں پر اسلاح کی طرف ہی آتا ہوں یہ دونوں چیزیں ہمارے اس سنسلے کو چلا رہے ہیں تاکہ بس ایک آگائی تو ہی سارا پروسیجر آپ جان لے گے ان کے کانیٹیگریز کون سے ہوتے ہیں ان کے ریقائیڈمنٹ میں کن کون چیزیں آتی ہیں ان کے وہ سے چیزیں ہیں جو آپ پڑھ کر دیکھ سمجھ جائیں اور اپنی پریشن کریں گے اور اپنے دنشوں کو اسی طریقے سے مہنت کریں اور پڑھائیں اور اپنے پروگریس کو باقر کا دور پر لوگوں کو شو کریں کیونکہ یہاں پر دوستوں آپ کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں ہوگا یہاں کوئی کسی کو اپریشیٹ نہیں کر گا مہنت آپ کرتے ہیں پورا سال مہنت آپ کرتے ہیں جب ایورٹ کی باری آتی ہے تو بچہ پہ سٹیج پر ہوتا ہے لیکن اس کا ٹیچر دروازے پہ تو نام کل کا ہوگا آنرز کا اندازہ کریں جس ٹیچر نے پورے سال مہنت کیا جس سٹیج نے پورے سال مہنت کیا جن لوگوں نے پورے سال اس بچے پر مہنت کیا وہ ہاتھ ٹیچر جس سٹیج کے نیچے بیٹے میں یا تو سٹیج پہ ہی باہر ہیں اور جو سٹیج پر سپین پر اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں انہوں نے تو ایک گھنٹہ بھی نہیں گزر بچوں کے سال میں میرے بھی کہ چکا ہوں کہ آپ اپنی ٹیلنٹ کو دیکھا ہے آپ اپنے ٹیلنٹ کو دیکھا ٹیلنٹ